بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم کریں گے رل سیری سرکٹ وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے رل سیری سرکٹ کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ایسی وولٹیج سورس کو کپیسٹر کے ساتھ لگائیں تو وولٹیج اور کرنٹ کس طرح سے ویری کریں گے انڈکٹر کے ساتھ لگائیں تو وولٹیج اور کرنٹ کس طرح سے ویری کریں گے ریزسٹر کے ساتھ لگائیں تو وولٹیج اور کرنٹ کس طرح سے ویری کریں گے لیکن ہم اس ٹاپک میں دیکھیں گے کہ اگر کوئی ایسا ایسی وولٹیج سورس والا سرکٹ ہے کہ جس میں کپیسٹر اور ریزسٹر دونوں لگے ہوئے ہیں تو پھر وولٹیج اور کرنٹ کس طرح سے ویری کریں گے تو سب سے پہلے کچھ ٹرمنالوجی آپ کو پتا ہونی چاہیے جو ہم پچھلے ٹاپک میں پاڑھ کے آ چکے ہیں کہ ریزسٹر میں وولٹیج اور کرنٹ کیا ہوتے ہیں ان فیز ہوتے ہیں کپیسٹر میں وولٹیج اور کرنٹ آوٹ آف فیز ہوتے ہیں بائی دہ فیز ریفرنس آف نائنٹی ڈگری جس میں کرنٹ لیڈ کرتا ہے وولٹیج لیک کرتا ہے اسی طرح انڈکٹر میں وولٹیج اور کرنٹ آوٹ آف فیز ریفرنس ہوتے ہیں بائی دہ فیز آف نائنٹی ڈگری کرنٹ اس میں لیک کرتا ہے وولٹیج اس میں لیڈ کرتا ہے تو یہ تین چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے یہی اس میں یوز ہوں گی ٹھیک ہو گیا تو آئیے ہاں آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں پہلے ہم R-C series circuit دیکھیں گے اس کے بعد R-L series circuit دیکھیں گے تو R-C series circuit ایسا ہوتا ہے جس میں AC voltage source کے ساتھ ہمارے پاس capacitor بھی لگا ہوا ہے اور resistor بھی لگا ہوا ہے کیسے ان series لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں R-C series circuit R میں resistor C میں capacitor مطلب سیریز میں resistor اور capacitor لگے ہیں AC voltage source کے ساتھ ٹھیک ہے اس میں آپ ہم دیکھیں گے کہ voltage اور current کس طرح سے vary کرتے ہیں اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ series circuit ہے تو اس میں current کیا رہے گا current اس میں same رہے گا مطلب جو current اس میں سے گزر ہے وہی current اس میں سے گزر ہے series میں current change نہیں ہوتا اگر ہم voltage کی بات کریں تو voltage کیا ہو جاتا ہے divide ہو جاتا ہے جو اس کے cross voltage اور capacitor کے cross اور جو اس کے cross voltage ہے resistor کے cross یہ دونوں کیا ہیں different ہے یعنی اس کا potential difference اور اس کا potential difference کیا ہے different ہے ٹھیک ہو گیا کیوں کیونکہ series میں voltage divide ہو جاتا ہے capacitor کا اور voltage ہوگا capacitor کے cross اور voltage ہوگا اور resistor کے cross کوئی اور voltage ہوگا ٹھیک ہو گیا تو اب ہم مان لیتے ہیں کہ جو capacitor کے cross voltage ہے اس کو میں نام دے رہا ہوں وی سی کا ٹھیک ہو گیا اسی طرح جو resistor کے cross potential difference ہے اس کو میں نام دے رہا ہوں وی آر کا ٹھیک ہو گیا اب پہلے ہم ملوم کرتے ہیں کہ وی سی اور وی آر کی values کیا ہیں ٹھیک ہو گیا تو وی آر کی پہلے دیکھتے ہیں تو وی آر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وطبہ resistor کے cross potential difference ہے وی اس ایکول ٹو آئی آر ہوتا ہے اہم سلا سے ہمیں پتا ہے ایسے ہی ہیں لیکن یہاں پر ہمیں پتا ہے کہ اگر alternating current ہے تو کون سا ہم اس پر current لیتے ہیں root means care value of current لیتے ہیں rms value ٹھیک ہو گیا اسی طرح اگر capacitor کے cross ہم میں voltage دیکھیں potential difference دیکھیں تو وہ کیا ہے گا وی اس ایکول ٹو آئی انٹو ایک سی کیوں کیونکہ جو capacitor کی resistance ہوتی ہے اس کو ہم reactance of capacitor کہتے ہیں جس کا سیمبل ہوتا ہے xc ٹھیک ہے پچھلے topics میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جو resistance cross capacitor ہوتی ہے جو اسی alternating current کے flow کو جو resistance offer کرتا ہے یہ capacitor اس کو ہم کہتے ہیں reactance of capacitor ٹھیک ہے اور reactance of capacitor کی value کی ہوتی ہے xc is equal to 1 over omega c ٹھیک ہے یہ جو پچھلے topics میں پڑھ کے آ چکے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں voltage اور current کس طرح سے vary کرتے ہیں ٹھیک ہے یا اس میں جو combined voltage ہے یہ total applied voltage ہے وہ کتنا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں اس کی vector representation سے vector representation ہے کہ concept کو مطلب vector representation کے concept کو use کر کے ہم کیا کرتے ہیں اس میں voltage اور current کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے behave کر رہے ہیں اب میں نے پہلی بات کیا کہ یہ کہ current کیا رہے گا same رہے گا series میں current کیا رہتا ہے same رہتا ہے تو current کو میں کیا لوں گا reference point کرنٹ اس میں کیا ہے reference point ہے ٹھیک ہے کہ current جو اس کے cross گزر ہے وہ اس کے cross گزر ہے current same ہے تو میں اس کو reference point لے لیا ٹھیک ہے اب اس کے cross پہلے دیکھوں گا کہ voltage اور current کس طرح سے vary کرتے ہیں پھر اس کے cross دیکھوں گا capacitor کے cross تو resistor میں ہمیں پتا ہے کہ جو voltage اور current ہوتے ہیں وہ آپس میں in phase ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جس direction میں current ہے وہیں پر کیا ہوگا voltage بھی ہوگا کون سا v r ٹھیک ہے اور جس کی value کا ہوگی جس کی value کے ہوگی irms into r ٹھیک ہو گیا ابھی دیکھئے v r is equal to ir اب میں capacitor کے capacitor کے cross ہمیں پتا ہے کہ current lead کرتا ہے voltage lag کرتا ہے by the phase difference of 90 degree ٹھیک ہے تو voltage کا یہاں پر میں نے کچھ ایسی vectorial representation کرنی ہے کہ وہ current کے ساتھ 90 کے angle بنائے اور voltage کیا کر رہا ہے lag کر رہا ہے کس میں capacitor میں تو میں اس کو کیا کروں گا یہاں پر ایسے downward بنا دوں گا اور یہاں پر میں لکھوں گا یہ کون سی vectorial representation ہے جو capacitor کے cross voltage ہے تو v c is equal to i rms into x c یہ کس کے cross ہے یہ lag کر رہا ہے اس لئے downward بنایا اب دیکھیں جو ہمارے پاس applied voltage ہوگا that will send the current through the circuit وہ ان دونوں vectors کے sum کے برابر ہوگا اب ان دونوں vectors کا sum ہم کیسے لیتے تھے vector addition کر کے ٹھیک ہو گیا head by head to tear roll تو یہ کیا ہوگا ان دونوں vectors کا sum ہوگا ٹھیک ہے first chapter کے second chapter میں آپ پڑھ کے آ چکے ہیں v rms ٹھیک ہو گیا ان کا sum کیا آئے گا جو total voltage that will send the current through the circuit through circuit تو v rms یہ وہ voltage combined voltage آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس vc value کو یہ جو vector ہے اس کو میں اٹھا گئے لے کے آ سکتا ہوں کیونکہ parallel میں ان کو move cross سکتا ہو تو یہاں پر یہ آ جائے گا value کتنی ہوگی i rms i rms into x سے c ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب ہمیں بتا ہے کہ ان دونوں کا یہ vector sum ہے تو اس کو میں پھر لکھ سکتا ہوں v rms is equal to v r plus v c ٹھیک ہے اس کو میں کہہ لکھتا ہوں v r plus v c یہاں پر اگر میں اس کی values پھٹ کر ہوں تو کیا آئے گا i rms into r plus v c کی value کتنی ہے i rms into x c آ جائے گا اور یہاں پر v rms اس طرح ٹھیک ہو گیا اب اگر اس i rms کو میں یہاں سے common لے لوں i root میں escape common آ گیا root میں escape current value اور rms اسی طرح یہاں پر دیکھیں i rms نیچے آگے کیا ہو جائے گا v rms over i rms کی value اور یہاں پر r plus x c آ جائے گا یہاں پر ایک چیز دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ جو r plus c ہوتا ہے مطلب جو circuit کی combined resistance ہے کتنی total resistance ہے ایک reactant ریجسٹر ہے اور ان کی جو combined resistance ہوتی اس کو ہم کیا کہتے ہیں impedance جس کا simple ہوتا ہے z تو میں simple اس کی جگہ کیا لکھ دوں گا v rms over i rms کی value is equal to z کے equal آئے گی ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر z کس equal r z کے آئے گا یہ ہمارے پاس impedance ہے total تو v rms is equal to i rms into z ٹھیک ہے یعنی کہ circuit میں جو ہمارے پاس applied voltage ہے total voltage جس کی وجہ سے current flow کر رہا ہے جو current کو send کر رہا ہے وہ کس کو برابر rms into z where z is the impedance combined resistance کے ٹھیک تو اس rms کی value کی جگہ میں اس کو equal رکھوں گا i into z ٹھیک ہو گیا اب ہم دیکھتے ہے اس کا resultant vectors کی کچھ values دیکھیں ہم نے پیتھا گورس theorem پار چکا ہے میکنی شوڈ نکالنے کے لئے استعمال ہوتا ہے پیتھا گورس theorem کیا تھا high burden is equal to base کا square plus perpendicular کا all square ٹھیک ہے اب hypodemus میں کیا ہے v rms تو v rms کا all square is equal to base پہ کیا ہے base پہ ہمارے پاس ہے v r تو یہاں پہ ہم کر لیں گے v r کا square plus perpendicular پہ کیا ہے vc تو vc کا all square ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا direct کرنے لگے دونوں طرف square روٹ لیں گے تو یہاں سے یہ square ختم ہو جائے گا اور یہاں پر کیا جائے گا سکیر روٹ آجائے گا ٹھیک ہوگئے تھوڑا سا direct کی آپ کو یہ تو common سی چیزیں آئی پتھا ہونے چاہئیے ہم ایک اور چیز دیکھیں کہ v rms ان کی اگر values put کریں تو v r کی جگہ ir plus v c کی جگہ ix c کچھ بھی نکیہ جس ان کی values put کی ہیں اس کا square اور اس کا hole square اور اوپر یہ square root ٹھیک ہے یہاں سے irms common لے سکتا ہوں اس کا square آئے گا square root سے کٹ جائے گا تو irms باہر آجائے گا root mean square value اور اندر کے آجائے گا r square plus xc whole square اور یہ square root اور یہاں پر v rms ٹھیک ہو گیا اب کیا irms یہاں پر آگے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے تو v rms over i root mean square value is equal to r square plus xc square مارے root آجائے گا ٹھیک ہے اب اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں z لکھ سکتا ہوں کیوں کیونکہ v rms over i rms کیسے equal ہوتے z k z is equal to r square plus xc square اور اس طرح سے یعنی کہ اس سے ہمیں پتا یہ چلا کہ میں جو impedance ہے اس کو بھی وہ بھی کہہ ہوتی ہے vector addition of resistance and جو reactance of capacitor ہے مطلب resistor اور reactance of capacitor کے جب vectors کو add کریں تو کیا آئے گی impedance آئے گی اب وہ کس طرح سے آئے گی وہ چیز دیکھتے ہیں resistor کو cross کس کے of capacitor ہے تو ان دونوں کا یہ سم کیا ہو گا یہ ہو گا impedance سیم اسی طرح دیکھیں یہاں پر resistor horizontal reactors of capacitor vertical لیکن downward اور یہ جو ہمارے پاس ان دونوں vectors کا سم ہوگا یہ کیا ہوگا impedance ہوگی تو اسی طرح z is equal to r square plus xc xc square یہاں پر ویلیو بھی بڑھ کر سکتے تو r square plus 1 over omega c square اور یہاں پر z آجے گا کیوں کیونکہ xc is equal to 1 over omega c ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھ رہی ہے کہ ہم combined voltage کس طرح سے نکال یں گے اب last میں ایک چیز آتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہ جو angle ہے یہ ہم کیسے نکال لیں ہمیں پتہ ہے angle نکال کا فارمولا کیا ہوتا ہے theta is equal to 10 inverse y by x تو y پہ value کون سی ہے y پہ value جی vc x پہ value vr تو یہاں پر put کر دیں vc 10 inverse آئے گا پہلے ٹھیک ہو گیا اور vc divided by v r آئے گا یہاں پر theta اسی طرح theta is equal to 10 inverse vc کی جگہ کی ہم لکھیں گے irms into xc اور vr کی جگہ irms into r تو یہ اسے کٹ گیا تو theta is equal to 10 inverse xc کی جگہ میں لکھوں گا 1 over omega c divided by r اور یہ کیا جگہ 10 inverse 1 over omega c into r ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے angle نکالنے کا فرمولہ ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم نے دیکھا کہ rc series circuit میں ہم جو applied voltage ہے جو current کو send کر رہا ہے وہ کیا ہوتا vector sum of vr and vc کے ہوتا ہے جو ان کے vectors equal to r plus x c total impedance جو ہمارے پاس impedance ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جو total resistance ہوتی ہے ان کا sum r plus x c کا square اور اس کو بھی ہم vactorial representation سے بنا سکتے ہیں r کو horizontal axis x c vertical axis اور یہ کیا ہوگی combined resistance ہوگی جس کو ہم نے impedance کا نام دیا جو ان دونوں کا vector sum ہوگی r اور x c کا ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture ہے اب ہم بات کرتے ہیں r l series circuit میں کیا ہوتا ہے same یہی mathematical اس میں رہے گا بس تھوڑی وہ changing ہوگی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہی پر ہم بتا دیں ٹھیک ہے r l series circuit کا مطلب کیا ہے r l کہ ایسا circuit جس میں جو ہمارے پاس ایک resistor لگا ہوا ہے اور inductor لگا ہوا ہے تو یہاں پر ہم capacitor کی جگہ کیا لگا دیں گے ایک inductor لگا دیں گے ایک inductor لگا دیا کیوں کیونکہ r series circuit تو series میں ایک resistor اور inductor لگا دینا ہے پھر سے وہ ہی ہو گا اب current دونوں میں سیم ہے بالکل سیم ہے voltage کا اور divide ہو رہا ہے اب potential difference اس کے cross resistor vr ہے لیکن اب اس کے cross inductor کے cross وہ کیا ہو جائے گا vl ہو جائے گا ایسا یہ تھوڑی بہت بس اس میں changing کرنی ہے یہ vr اس کے cross voltage vl اس کی value کتنی ہے i into xl ہو جائے گی inductive reactance کی value ہم لگائیں xl کیونکہ inductor بھی change in current کو oppose کرتا ہے مطلب resistance software کرتا ہے جس کو ہم نے inductive reactance کا نام دیا تھا xl کا v is equal to i into xl یہ کیس کیا ہے inductor کے جو ہمارے پاس یہ figure ہے اس میں کیا changing آئے گی وہ چیز دیکھتے ہیں figure تھوڑی سی change ہو جائے گی figure میں دیکھنا کیا changing آئے گی اسی طرح ہم نے کیا کرنٹ کو reference لینا ہے کیونکہ current دونوں میں same ہے جو inductor میں گزر آئے وہ resistor میں گزر آئے سیریز میں current change نہیں ہوتا تو current اس کے cross جو مارے پاس vector representation ہے جو vectors کی ریزیسٹر کے cross V اور I کس طرح سے vary کرتے ہیں تو voltage اور current اس میں in phase ہوتے ہیں تو V بھی اسی میں ہوگا کس کے لیے resistor کے لیے V R V R بھی دری I بھی دری دونوں کیا ہوتے in phase ہوتے resistor میں تو I into R ٹھیک ہے اب inductor میں آئے inductor میں کیا ہوتا ہے current lag کرتا ہے voltage lead کرتا ہے by the phase difference of pi by 2 90 degree تو یہاں پر ہم leading voltage کو show کریں گے current اور voltage میں 90 degree کا V L is equal to I into XL ہم لیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے applied voltage that will send the current through circuit ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا ان دونوں vectors کے سم کے برابر ہوگا وہ ہی پچھلے کی طرح تو یہ کیا ہوگا applied voltage جس کو ہم نے کہا V RMS اور اس کو میں اٹھا کے در لے کے آسکتا ہوں بلکل لے کے آسکتا ہوں ٹھیک ہے parallel ہم ان کو terminologies یوز کر لے اب یہاں پر کیا تھا V R plus V C تھا اب V R plus V L ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر کہ تھا V RM equal to I RM into R plus I RM into X X کی جگہ یہاں پر XL ہو جائے گا یہاں پر X C کی جگہ XL ہو جائے resistor اور inductor کی impedance اس کو ہم impedance کہتے ہیں resistor اور inductor جو combined resistance ہوتی ہے مطلب circuit میں resistor لگا ہے capacitor لگا ہے inductor لگا ہے جو بھی لگا ہے ان کی combined resistors کو impedance کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر سے واقعی اسی طرح V RM I RM into Z value I into Z where Z is the impedance پھر سے وہ پیدا ورس ورس لگا ہے دیز پلاس perpendicular کا skates فرق گیا یہاں پر V L آجائے گا یہاں پر X C کی جگہ XL آجائے گا یہاں پر X C کی جگہ XL آجائے گا اور یہاں پر X C کی جگہ XL آجائے یہاں پر X C کی جگہ XL آجائے لیکن یہاں پر یہاں پر مسئلے ہو جائیں گے کیونکہ جو ہمارے پاس XL ہوتا ہے inductive reactance وہ Omega L کے برابر ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے Omega L کے equal ہوتا ہے یہاں پر ہم Omega C نہیں لکھیں گے Omega L کا hole scale لکھ ہو گیا Omega L کا hole scale اور یہاں پر ہم نے کہا تھا جو ہمارے پاس voltage across inductor وہ lead کرتا ہے لہٰذا جو inductive reactance ہے اس کو بھی ہم وہ بھی کیا کرے گی lead کرے گی تو یہاں پر کی بھی changing آئے گی bitance آگیا نا تو xc نیچے بنائے تھا اب xl کیا بنے گا وہ اوپر بنے کیوں voltage lead کرتا ہے اور یہ کیا ہوگی z ہو جائے گی بس اتنا change آگا x اس میں نیچے تر اس میں xl اوپر ہو جائے گا جو ہمارے پاس combined resistance ہوگی جو combined vector ہوگا وہ کیا ہوگا ایک resulted vector impedance کو show کرے گا باقی وہ theta is equal to tan inverse y by x اسی طرح آگے گا vc کی جگہ vl آجے گا یہاں پر xc کی جگہ xl آجے گا یہاں پر one over omega c کی جگہ کیا آجے گا omega c کیونکہ xl کی value کی omega l آجے گا کیونکہ xl کی value کی ہوتی omega l ہوتی ہے اور یعنی یہ کیا شو کرے گا اس کے درمیان angle جو ہمارے پاس بن رہا ہے theta is equal to tan inverse omega l یہ کیا ہے یہ c نہیں کہ سمجھ لینا omega l divided by r ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا باقی اسی طرح یعنی جو ہمارے پاس rc rl circuit ہے صرف same میں نے پہلے کہا تھا کہ rc and rl circuit hopes ہو کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی thank you very much اللہ حافظ